ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب تو کل کی بلوگ سے کنٹینیو میں کر رہی ہوں آپ لوگ کو پتہ ہی ہے میرے دماغ میں آیا کہ چلو تھوڑی سی فول آج لگا دیتے ہیں تھوڑی صبح لگا دیں گو تو میرے لئے آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہاتھ تو نہیں چل رہے تھے بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ آپ کے یہاں ہو رہی ہے یقین نہیں اور یہ ضرور بتائیے گا ایسے کیا ہوگا سبج میں نہیں آرہا ہے کیا پہنا جائے گا مجھے لگ رہی ہے ساڑی بھی نہیں پہن پاؤں گی میں اگر زیادہ تھنڈ رہی ہیلو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امبیت کرتی ہوں اچھے ہوگا آپ سب کا ویلکم ہے بلوگ سنیتا میں میں ہوں سنیتا آپ کی کالی کا لوٹی ہو جائے کر میاں میں کالی نہیں ہوں نا میرا کلر ساملا ہے تو چلو اس پر بیٹ شیٹ چینج کر لیتے ہیں ساڑی پہ لگ چکی اب میں اس کو دوں گی پریس کے لیے کیونکی اگر بھی یہ کر دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں کدی کر کے لاؤں گی کیونکہ پریس اس پہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں سلوٹ ایسی پڑ گئی ہیں تو بھئی پھول ایک ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے ساری ویٹ سیٹ ویگرہ چینج کروں گی ایکل ہے گڑیا کا بڑے تو کل ٹیم نہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں پورے میں فیلا رہا پڑا یہ بڑے گل روئی جا رہی ہیں بہت زیادہ خراب ہیں یہ ان کو اس لگتا ہے ہم گود میں ہی لے کے بیٹھے رہے ہیں تو یہ ہے بڑے گل کی گفٹ کی ڈال آپ لوگوں نے اگلے ویلوگ میں دیکھا ہوگا یہ پریم کہہ رہی تھی میں اپنی سسٹر کو دوں گی تو میں نے اچھی بات ہے یہ کیوٹ سی ہے نا کیوٹی لگ رہا ہے کہ صبح ہوئی ہے بجھنے والے ہیں سڑھے گیا کس کس کے یہاں پہ ایسا ہو رہا اور اتنی گندی ہوا چل رہی ہے کتک پردے ہٹانے کا بھی من نہیں کرتا دیکھو بلکل دھند چھائی بھی ہے اب کل ہے گڑیا کا بہت دے تو بہت سارا پیار دیجئے گا اور آج کیا کیا کرنے والی ہوں میں سوچ رہی ہوں آج جتنی بھی کپڑے دن لے کے لیے ہیں جب میں اور بری سوٹ وگرہ چینج کرنے کے لیے ہے جو میں نے آپ کو دکھائیں تو میں نے بچھا ہوں گی میرا من کر رہا ہے اس لیے سردی ہے اس لیے خوبتان کی تو بیسے بہت ساریں ہوتا ہوں کٹن کی نہیں بچھائیں گے گرمیں آج سے گرمیں بچھائیں گے کیونکہ گرم اچھی رہے گی نا چلو اس پر ہم بیٹ سوٹ اپنی بچھا لیتے ہیں پہلے اور آپ لیتے ہیں اور بھولو میں میں بچھا دی چلکے چلکے دیکھتے ہیں کہ چیتنے سارے برتن ہے بھی مجھے دھولنے کے لیے اور یہاں پہ میں پانیر کی تیاری کر رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جیسے میں پانیر گھر کا ہی بناتی ہوں تو چلو بنا لیتے ہیں پہلے اس میں سوچا تھا اس کا پرائٹہ بنا ہوئی بر میں بھول گی تو یہ خراب ہو گیا ساگ باتھو کا باتھو بہا کا مٹی کے دیپک نہیں تھے تو ہم نے یہاں پہ کیا بولتے ہیں آٹے کے دیپک بنایا تو یہاں پہ تھوڑا تیل گر گیا ہے انگنوار ماریے گا کیونکہ انہوں نے زیادہ ڈال دیا کلو سے ڈلوائیا تھا میں نے کوئی کام نہیں کر تیل ڈھنگ سے کا سمجھا ہے تو یہاں پہ میرے دیپک بن چکے اور اس میں تیل بھی ڈال دیا ہے اور اس میں میں جو پوجا میں یوش کرتے ہیں وہ ہی بات یہ لگانے پڑی کیونکہ میں پاس کورٹن تھا نہیں تو پانچ ہی دیپک بنایا ہے زیادہ نہیں بنایا کیونکہ کہتے ہیں پانچ یہ گیا رہا تو ہونے ہی چاہیے تو آٹے کے بنا لیے تھے وہ مٹی والے تو تھے نہیں تو یہاں پہ میرے دیپک ہو گیا ہے ریڈی اور پہلے سب سے پہلے میں نے سوچے چلا رسوئی میں ہی رکھ دیتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا پہلے دیپک کہاں رکھنا چاہیے بندر میں تو میں نے جلا دیا تھا ویسے اور یہ جل نہیں رہتے بہت مسکل ہو گیا تھا جلانے میں وہ ہو جیادہ سب سے پہلے میں ہے یہاں پہ رسوئی میں ہی رکھ دیتے ہوں ہویا ہی رہے ہی رہے ہی رہے